بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اخلاق بیان کریں گے اور مقصد یہ ہے کہ پانچ پانچ اخلاق ہم بیان کرتے جائیں اور ہم اپنی عملی زندگی کے اندرس کو لاتے جائیں اور وہ نظریہ سوچ کے ساتھ چلیں تو ولایت و معرفت ہمارے لئے آسان ہو جائے گی تو آج یہ اولیاء اللہ کی گوہ ہے کہ یہ اگلے پانچ اوساب بیان کر رہے ہیں کہ جن میں سے پہلا جو ہے وصف ان کا ترک نفاق ہے کہ وہ نفاق کو ترک کر دیتے ہیں یعنی ادنا درجہ میں بھی نفاق کا شائبہ نہیں رہنے دیتے ہیں یہاں تک زبان اور قلب کو بالکل برابر لے کر چلتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی قلب کے اندر کیفیت ہوتی ہے اور جو قلب میں کیفیت ہے وہی زبان پہلاتے ہیں یہ ان کی شان ہوتی ہے اس سے تو لکھا ہے کہ اللہ والے نے کہ فرمایا کہ اگر جس کی زبان اس کے قلب سے زیادہ لمبی ہو فرمایا کہ اس پر نفاق کا اثر ہے کہ زبان قلب سے زیادہ لمبی ہے قلب میں وہ کیفیت نہیں ہے جو زبان پہلارہ ہے لہذا ترک نفاق جو ہے یہ ان کا خاص وصف ہے کہ یہ ظاہر میں باطل میں خلوت میں جلوت میں کسی حال میں نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم منافق لکھے جائے جو ہم بولیں دل کے اندر وہ کیفیت نہ ہو اس لئے یہ ان کا خاص وصف ہے کہ وہ ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں کہ عملی زندگی ہو یا یہ کہ علمی اور نفانی زندگی ہو اس کے اندر نفاق کا اثر نہ ہو لہذا یہ ان کا خاص وصف ہے کہ ترک نفاق کے منافقین کے اندر اس کا جو کسی قسم کا کوئی اثر نہیں آنا چاہیے یہاں تک حضر خضر علیہ السلام کی ملاقات حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ہوئی حضر خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ جلوت میں کچھ اور کہے اور خلوت میں کچھ اور کرے وہ منافق ہے اور منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑے میں گرتا ہے اللہ اکبر تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عام زندگی کا معمود یہی ہے کہ انسان زبان سے ہم کچھ کہہ دیتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں اس میں یہ مسئلہ تھے اس میں یہ پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے ڈپلومیسی کی لائف ہو گئی ہے تو نظریہ یہ ہے کہ خرابی وہ ہمارے قلب میں پیدا ہونا شروع ہوگی تو ترک نفاق اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ حاکموں کے ظلم پر صبر کرنا کہ وقت کے حاکم اگر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں ایمان ہے کہ ان کے لئے بدعا بھی نہیں کرتے کوئی جزا فضا بھی نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا جو شب و روز ہے ہمارے ظاہر و باطن کے اندر جو کمی بیشی ہے یہ اس کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ مسئلتیں توڑ رہا ہے اور یہ حاکم وقت کو اللہ نے سزا بنا کے ہمارے پر مسلط کیا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کی پادائج دنیا میں نہیں مٹ جائے اور آخر میں ہم بچ جائیں لہذا اس پر صبر کرتے ہیں کہ حاکموں کی ظلم پر جو صبر کرتے ہیں اور وہ اپنے ہی گناہ کا اس کو سبب سمجھتے ہیں جہاں چاہے وقت کے ایک ولی نے اپنے جو بھائی کو خد لکھا وہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے ان کو لکھا کہ ہمارا حاکم بڑا ظالم ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے ساری شکایت لکھی انہیں جواب میں لکھا یہ تمہارے شامت اعمال ہے تمہارے شامت اعمال ہے کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمالکم اعمالکم کہ تمہارے جو ہے اعمال جو ہے تمہارے حاکم ہیں اعمالکم اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہوتے ہیں تمہارے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ وقت کا حاکم جو ہے وہ تم پر ظلم ستم اس لئے ڈھاتا ہے کہ وہ ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ سب سے بڑے حاکم کی حکم کی اتماقی سے کہتے ہیں لہذا یہ وقت کے حاکم کی جو ہے ظلم و ستم جو ہے اس کو برداشت کرو پرانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اے لوگو تم اپنے حاکموں کے ظلم و ستم کی شکایت نہ کرو بلکہ اپنا معاملہ میرے ساتھ درست کرو میں انہوں حاکموں کو خود تم پر مہربان کر دوں گا اللہ اکبر اور یہ حاکم اگر تم پر مہربان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے میرے ساتھ معاملہ درست رہی ہے تو بجائے اس کے کہ تم اپنے حاکموں کی شکایت کرو تمہیں چاہیے کہ تم میرے ساتھ معاملہ درست کرو اور توبہ استغفار کے ساتھ میرے تعلقات کو استوار کرو جب توبہ استغفار کے ساتھ میرے ساتھ تعلق استوار کرو گے تو میں ان کے قلب کے اندر خود مہربانی ڈال دوں تو یہ کتنی بڑی باریک بات ہے اور آج پوری دنیا میں ہم حاکموں کے ظلم و سطح کی راگنگ آتے ہیں خود اپنے عمل کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے عمال بڑے حاکم کے ذات کیا ہیں تو اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک وطر اس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں اس لئے ان کا دوسرا وصح بھی ہوتا ہے کہ حاکموں کے ظلم و سطح پر صبر کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں ذات کے لئے ان کو غصہ نہیں آتا اپنے ذات کے لئے کو غیرت نہیں آتی لیکن جب اسلام کی پیغمبر اسلام کی کوئی بات ہو تو وہاں غیرت میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں وہ پیچھے نٹھتے ہیں وہاں غیرت اسلامی کا ثبوت دیتے ہیں اللہ کے لئے کچھ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں کسی اللہ کے لئے کس کو دوست بنانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے لئے کسی سے دشمنی بانتے ہیں تو وہ اللہ کی حکم جاں ٹوٹتے ہیں معرمات جب سامنے آتے ہیں تو پھر یہ غیرت اسلامی جاگ اٹھتی ہے اور وہ مقابلہ کرتے ہیں یہ ان کا خاص وصف ہے اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لئے تو اتنے نرم ہیں کہ کسی چیز میں بھی آپ یہ ہاں یا نہ نہیں کرتے بلکہ ہرے کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جہاں جو یہ غیرت اسلامی کے بات آتی ہے آپ حدود و قصاد کے نفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے عمر کو اونچا رکھتے ہیں تو یہ غیرت اسلامی کی بڑی اہمیت یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا ہے موسیٰ تو میرے لئے کیا کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب زجراد میں جو آپ کے لئے نمازیں پڑھتا ہوں میں آپ کے لئے روزیں رکھتا ہوں میں آپ کے لئے خیراتیں باڑھتا ہوں میں اتنی عبادت کرتا ہوں پوری لست سنائی اللہ تبارک و تعالی فرمایا موسیٰ یہ سب تُو اپنے لئے کرتا ہے اس میں میرے لئے تو تُو نے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب تُو اپنے لئے کرتا ہے اس کا ذکر فضول ہے یہ بتا کہ تُو نے کسی کو میری وجہ سے دوست بنایا تُو نے کسی سے میری وجہ سے دشمنی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑی عبادت اگر ہے وہ یہ کہ اللہ کے لئے کسی کو دوست بنائے اور اللہ ہی کے لئے اس دوست سے ناراض ہو جس کو کہتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ حدیث پہ فرمایا کہ اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا فرمایا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور اس لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کا سایہ عطا کریں گے سات قسم کے لوگوں کو ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگوں گے جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے آپ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے اس لئے پسند ہے کہ اس میں غیرت اسلامی یعنی اللہ کی خاطر اس نے دوست بنایا اللہ کی خاطر نے ناراض ہوا یہاں تک حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے لئے تمہیں اپنا دوست بناتا ہوں اور اس سے دوستی کا اظہار کرے لیکن اس کی کسی ناجائز اور غیر شریح حرکت کے اوپر اس سے اس کی غصہ اور ناراض گی نہ ہو اس کا مطلب اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے یعنی اللہ کے لئے محبت کرنے کا اظہار سب ہی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن اگر ان دونوں میں اس کی صرف غیر شریح حرکت کی تو اس پر ناراض نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے آپ دعویٰ میں جھوٹے ہیں آپ کی محبت اللہ کے لئے نہیں آپ کو ناراض ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے ہونا چاہیے تو پھر پتا چاہے کہ واقعہ آپ اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے جب وہ حکم کو توڑ رہا ہے آپ کے ناراض کی کا مطلب ہے کہ محبت سچی تھی بلکہ تو ایک جگہ پر سبحان سوید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ عبدالوہدی بنے زید فرماتے ہیں کہ حسن بصری کو یہ جو مقام ملا ہے کہ جو اتنے اونچے مقام پہ پہنچے کس لئے میرا تمہیں پتا ہے لوگوں نے کہا نہیں حضیم نہیں پتا کہ اس لئے میرا ہے کہ یہ اللہ کے لئے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے لئے دشمنی کرتے ہیں ان کی عبادت اور تحجید اور اذکار کی وقت اللہ نے حسن بصری کو وہ مقام نہیں دیا یہ مقام اس وقت سے بنا ہے کہ ان کو میں نے شمروز کی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لئے کرتے ہیں اس پر دنیا کا دور دور مفاد نہیں ہوتا اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی میں بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لئے رکھتے ہیں اپنی ذات اور نفس کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں اور میں اس چیز نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وقت کے علیاء ان کے سامنے شاگید بن کے بیٹھے ہیں تو یہ تیسری چیز غیرت اسلامی اور چوتھا ان کا وصف ہوتا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگانا یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے بدن بھلے دنیا سے لگے لیکن دل دنیا سے نہیں لگتا دل اللہ سے لگا کے رکھتے ہیں تو ظاہری نعمتیں اگر ہیں دنیا کے وہ لگجری نعمتیں ہوں یا موملی نعمتیں ہوں ان سے نفع اٹھاتے ہیں لیکن ان کا دل اُدھر نہیں لگا ان کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے جیل خانے کے اندر جیل خانے کے اندر قیدی بیٹھ کر مرگ مسلم کھائے کورما بریانی کھائے تو کورما بریانی کھاتے ہوئے بھلے لطف بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن دماغ اس کا آزادی اور رہائی پر ہوتا ہے یا رہائی کب ہوگی یہ جنگلے سے نکلوں گا کب فرما بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے اس دنیا کی نعمتوں میں غرق ہو کر بھی ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ کب یہ قفزیں انسری سے نکل کے خدا کے پاس پہنچو فرما یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے یا فیزیکل ہی نہیں لگاتے کہ فیزیکل ہی دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی ایک لنگی میں زندگی گزار دیتے اور خدا حضر دل لگاتے ہیں یا یہ کہ فیزیکل ہی ان کے پاس ساری دنیا کے نعمتیں ہیں لیکن ان کی نگاہ کسی چیز بنی کیوں اس لئے کہ دنیا اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے غافل کرے اس لئے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز دنیا از خدا غافل بدن کہ دنیا کسے کہتے ہیں دنیا اس کو کہتے ہیں جو تمہیں اللہ سے غافل کرے اگر جو ہے سونے چاندی کی تجوریاں آپ کو اللہ سے غافل نہ کریں تو وہ دنیا نہیں وہ سمانے آخرت ہے فرمایا کہ ایٹ کا تکیہ اور چھال کا بسترہ اور تمہارے کھڑاؤں جو ہے وہ اگر دنیا سے غافل کر دیں فرمایا یہ دنیا ہے اس طرح فرمایا کہ وقت کے بادشاہ بھی انبیاء گزرے ہیں سلیمان جیسی بادشاہ کسی کو نہیں ملی دیکھ اس کو ہم دنیا نہیں کہتے کہ اس دنیا نے ان کو خدا سے غافل نہیں کیا بلکہ اس کو دیکھ کر خدا کے اور قریب ہوئے اس لئے تو فرمایا کہ یہ ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگاتے لہذا یہی شان جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان دنیا سے نعمتیں اٹھاتا ہے لیکن نگاہ خدا پر رہتی ہے پانچوہ وصف شوق آخرت آخرت کی در جانے کے ان پر شوق بڑا تاری رہتا ہے اور اس لئے تاری رہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایسے امور کے اندر مبتلا ہو جانے کا جب ان کو اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ان میں مبتلا ہو گئے تو اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑ جائیں تو پھر کوشی کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر آپ ہمیں اپنے پاس بولا لیں قبل اس کے کہ ہم آفتہ و فتنہ میں مبتلا ہوں یا اللہ ہم آخرت کے آنا پسند کرتے ہیں تو یہ شوق آخرت ان کے اوپر غالب رہتا ہے کہ ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جناب اس کے لئے پکڑ ہو جائے بہتر یہ کہ اس سے پہلی دنیا اللہ کیاں چلے جائے تو شوق آخر ان کے اوپر رہتا ہے اور بس اوقات پھر آوال ایسے دیکھ کر یہ تمنہ بھی کرتے ہیں موت کی موت کی تمنہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنا زیادہ جائیں گے گناہ اور بڑھیں گے لہذا عبادتوں کی توفیق نہیں گناہ بڑھ رہے یا اللہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم تیرے پاس آ جائیں تو کم از کم اس حال میں جائیں کہ گناہ ہمارے نامہ مالے میں کم تو ہو یہ کیفد ان کے اوپر تاری رہتی ہے اور بس اوقات ان کی کیفدی ہوتی ہے کہ اگر عبادت میں لگے ہوئے ہیں اطاعت میں لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ موت کو پسند نہیں کرتے وہ اسی اطاعت کی زندگی میں وہ لذت حاصل کرتے ہیں کہ وہ پہ ان کی نظر سمرے پر نہیں ہوتی کہ اطاعت اور عبادت کا سمرہ کیا ملے گا وہ اس عبادت کو سمرہ سمجھتے ہیں اس سجدوں میں جو ان کو لطف ملتا ہے وہ کہتا ہم یہی لطف چاہیے ہمیں جنت نہیں ہے ابھی چاہیے ابھی ہمیں اسی کا لطف اٹھانا ہے کیونکہ جب وہ اپنے اپنی خواہشات کے جال کاٹ کے خواہشات کی گردن میں قدم رکھ کے خدا کے سامنے گرتے ہیں تو ایک خاص لطف محسوس کرتے ہیں ایک بزہ محسوس کرتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ کے لیے اللہ نے ہم سے یہ قربانی لی کہ ہم نے خواہشات کاٹ کے خدا کے سامنے سجدہ کیا اس پر ان کو اتنا لطف آتا ہے کہ وہ کہتے کہ یار اللہ نہیں ہمیں پس اسی عبادت اطاعت میں رکھ اور ہماری عمروں کو لمبا کر دے تو یہ کیفیدن کی رہتی ہے لیکن جہاں وہ محسوس کرتے کہ یار کوتائی کا خطرہ ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ ہم تیرے پاس آ جائیں وہ بہتر ہے کہ ہمارے گناہ نام مال میں زیادہ ہوں تو یہ ان کے اصاف ہیں کہ یہ پانچ طرح کے اصاف ان اولیاء کاملین میں ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اچھا ماشا نا